کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے 2018 میں ایک راکٹ کے ذریعے 104 سیٹلائٹس کو خلا میں بھیج کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا اس لیے اب کی بار بھارت نے اپنے چندریان تھری پروجیکٹ پر 8 کروڑ ڈالر کا خرچہ اس امید سے کیا کہ وہ اب ضرور چاند پر پہنچ کر سائنسی تجربات کرے گا عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچھلے 20 سالوں کے دوران انڈین سپیس پروگرام میں کافی ترقی ہوئی ہے نہ صرف یہ بلکہ کم ترین بجڈ اور خرچے میں سپیس مشن چلانے اور مکمل کرنے کی وجہ سے بھارت کو عالمی شہرت بھی ملی ہے اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ بھارت کے سائنس دانوں اور انڈینئرز کو 104 سیٹلائٹس بغیر کسی غلطی کے مداروں تک پہنچانے کا خوب ہونر آتا ہے یاد رکھیے گا کہ ہر ملک زمین کے قریب ترین مدار میں اس قسم کا نفیس کام نہیں کر سکتا بھارت سپیس ٹیکنالوجی میں پاکستان سے کتنا آگے نکل چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بھارت کے واحد مریخ مشن منگلیان پر ہی بھارتی سرکار نے کم از کم سات کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کے قریب خرچہ کیا جو کہ ناسا کے میون مارس مشن پر ہونے والے خرچے کا دس سماح حصہ تھا یہ منصوبہ اٹھالیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر میں بنا تھا اور اسے خلا تک پہنچانے میں مزید اٹھارہ کروڑ ستر لاکھ ڈالر خرچ ہوئے تھے بھارت نے آج تک جتنے بھی خلائی مشن بھیجے ان کی یہ خاصیت رہی ہے کہ ان مشنز میں جو جو سامان بھی استعمال ہوا وہ سارا بھارت ہی کے اندر تیار کیا گیا تھا بھارت نے آج تک جتنے بھی مشن خلا میں بھیجے ان میں اور اب والے مشن میں ایک فرق یہ ہے کہ چندریان تھری میں مدار میں رہنے والے سیٹلائٹ شامل نہیں کیا گئے بلکہ اس مشن کے لیے چندریان ٹو کی سیٹلائٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ سیٹلائٹ خلائی گاڑی اور کنٹرول روم کے درمیان رابطہ قائم کرے گی بھارت کی سپیس ایجنسی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں کام کرنے والا سارا سٹاف سب سے زیادہ توجہ طاقتور راکٹس کو بنانے پر دیتا ہے جو اس کے ان مشن کو مزید کم خرچ بنا دیتا ہے بھارتی سائنس دان کہتے ہیں کہ ہم خلائی جہاز کو چاند کے مدار تک پہنچانے کے لیے چاند کی کشش سکل کا استعمال کرتے ہیں گو کہ ہمیں چاند تک پہنچنے کے لیے 29 دن لگتے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ بچت والا طریقہ ہے جبکہ اسرائیل بھی چاند پر جانے اور سپیس مشن کامیاب بنانے کے لیے اسی طریقے کا استعمال کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں اسرائیل کی طرف سے لانچ کیے گئے بیری شیٹ مشن نے بھی اسی بچت والے طریقے سے چاند پر پہنچنے کا راستہ اختیار کیا تھا انڈیا کے خلائی پروگرام کا بجلڈ دھائی ایرپ ڈالر ہے جہاں جدت اور ٹکنالوجی سب سے اہم مانی جاتی ہے بھارتی خلائی مشن کے آفیسر ڈاکٹر موہانی کا کہنا ہے کہ خلائی دوڑ میں سب سے طاقتور ممالک میں سے انڈیا بہترین انداز میں نئے تجربات کرتا چلا جا رہا ہے مثلا چندریان ٹو کی ہی مثال لے لیجئے جس میں بھارتی سائنس دانوں نے آر بیٹل میکینیکس یعنی مدار کے گھر گھومنے کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اینن کی خپت کم سے کم رکھی اور چند دنوں کے بجائے چاند پر اٹھالیس دن بعد پہنچا تھا بھارتی سائنس دان کہتے ہیں کہ اگر ان کا یہ روور کامیابی سے چاند کے جنوبی کتب تک پہنچ گیا تو انڈیا دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہوگا چاند کے جنوبی کتب پر سطح انتہائی خراب ہے جہاں کافی بڑے بڑے گڑھے اور دھلوان ہے کچھ گڑھوں میں تو عربوں سال سے سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچی لہذا وہاں کا درجہ حرارت منفی دو سو تین ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں آلات کو چلانا کافی مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک چاند پر جانے والے خلائی مشن چاند کے ترمیانی حصے کے قریب لینڈ ہوتے ہیں جہاں سطح مشکل نہیں اور درجہ حرارت کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے انڈین سپیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مشن کی ناکامی کے امکانات کو کم کرنے کے لیے بہت سے قدم اٹھائے ہیں انڈین سپیس کے ریسچ اورگنائزیشن کے چیئرمن ایس سومنات کہتے ہیں کہ چندریان ٹو کا ڈیزائن کامیابی کے لیے تیار کیا گیا تھا جبکہ چندریان ٹری کا ڈیزائن ناکامی سے بچنے کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کیا کچھ غلط ہو سکتا ہے اور اسے کیسے بتایا جا سکتا ہے یہ سوچ ہم نے سب سے پہلے اور آگے رکھی ہے انڈیا کے چاند پر پہلے مشن چندریان ون نے چاند پر پانی کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا اور اس مشن پر بھارت کا تقریباً سات کروڑ نوے لاکھ امریکی ڈالر کے برابر خرچہ ہوا تھا بھارتی ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پتہ لگوائیں کہ چاند کی سطح پر کدھر اور کتنا پانی موجود ہے اور کیا وہ سارا پانی جمع ہوا ہے یا مایا حالت میں ہے مستقبل کے سپیس مشن کی کامیابی کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ چاند کا پانی کیسا ہے اور کہاں پر ہے کیا چاند پر موجود پانی کے زخائل کے گرد آبادکاری کی حکمت امنی بھی بن سکتی ہے چاند کی کتمی سطح پر موجود مٹی اور پتھروں پر تحقیق کر کے ہمیں نظام شمسی کے وجود کے سوالات کے جواب بھی شاید مل سکتے ہیں انڈیا کے دوسرے چاند مشن کا خرچہ دگنا تھا یعنی چندریان ٹو پر بھارت کے کل ملا کر چودہ کروڑ ڈالر لگے تھے اس کی لانچ سال 2019 کے شروع میں ہوئی تھی لیکن یہ روور کو چاند تک پہنچانے میں ناکام ہوا تھا انڈیا اس بار چندریان ٹھری پر آٹھ کروڑ ڈالر کا خرچہ کر رہا ہے اس امید سے کہ روور چاند پر پہنچ کر سائنسی تجربات کرے گا اور بھارت کو سپیس مشن کے حوالے میں دنیا میں ایک بلند مقام دے گا